ایک بار پھر احتجاج کی نظر ہو گیا روز بھی ہنگا مارائی کی نظر ہو گئی اور اپوزیشن اور جو حکومتی آراکین تھے وہ آپس میں گھتم گھتا ہو گئے اور اجلاس چلنے نہیں دیا گیا میرے ساتھ اس وقت اپوزیشن لیڈر اکرم خان دورانی صاحب موجود ہے آئیے ان سے سوالے سے بات کرتے ہیں جب مجھے بتائیے کہ آج بھی جو سبای اسمبلی کا اجلاس تھا وہ ہنگا مارائی کی نظر ہو گئے تو آپ کے خیال میں یہ کس کی سازش ہو سکتی اور کیوں کی گئی ہے ساتھ یہ تو وزیرالہ صاحب آج آئے تھے اور ان کو بٹا کے ہدایات دی کہ آندر آپ نے لڑائی کرنے ہیں اور جب صبح کا وزیرالہ اپنے ممبران اسمبلی کو لڑائی پہ اترواتا ہے تو میرے خیال میں پھر لائنڈ آئیڈر کا مسئلہ کس طرح ٹک ہوا جو لائنڈ آئیڈر کا مسئلہ ٹک کرنے کی جو زمداری ہے اور وہ خود اس کو خراب کریں تو پھر دوسری لوگوں کا اس میں کیا قصر ہے اچھا سر وزیراعظم صاحب نے کہا تھا کہ مولانا فضل رحمان پہ آرٹیکل سکس لگانے چاہیے آپ اس حوالے سے کیا کیا ہم نے چیلنج کیا کہ اس کو کریں آپ دیکھیں اس کو گرفتار بھی کریں آپ اس کو آرٹیکل سکس بھی لگا لیں پھر تب میں پتہ چالے گا کہ مولانا صاحب کے پیروکار کتنا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اپوزیشن لیڈر کا یہی کہنا ہے کہ اگر حکومت میں بہت شکریہ رواب شے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کوٹ نے